موسیقی راول پنڈی اسلام آباد میں موسیقی دار بارش نارلائی میں پانی کے سطح میں مسلسل اضافہ سائرن بجا دیے گئے گوال مرڈی کے اطراف مساجد سے انقلاق علانات شروع واسا نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی انہکاسی آپ کے لیے ہیوی مشین ریو عملہ نشیبی علاقوں میں تائینات ریسکیو کو الرٹ کر دیا گیا ریسکیو اہلکار ناللائی کے اطراف تائینات رات چونکہ رابل پنڈی میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے ابھی تاکہ ایک سو اسی میلی میٹر کے قریب بارش ہو چکی ہے ناللائی کے اوپر گیرہ فٹ پانی اس میں بیہ رہے اور ایک سو اسی میلی میٹر بارش ہو چکی ہے کمیشنر رالپنڈی لیاقتلی چٹھا نے کہا ہے کہ رالپنڈی میں ایک سو اسی میلی میٹر بارش ہو چکی ہے اور ناللائی میں گیارہ فٹ پانی ہے ہماری ٹیم میں مختلف علاقوں میں نکاسی آپ کا کام کر رہی ہے ناللائی کے معاینے کے معاقے پر سماں سے گفتگو کافیات تک بہتری ہے عمام الناس سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس میں بھرپور پارٹسپیٹ کریں لو لینگ ایریاز میں جو ہے ڈی وارٹنگ سیٹر مارے لگے ہوئے ہیں ملک شمالی علاقوں ایبٹ آباد گلیات حویلیاں اور ازاد کشمیر میں بارش کا نیا سلسلہ شروع موسم خوشگوار ہو گیا قومی اسملی کب تحلیل کریں نگران سیٹ اپ میں کسے لائے وزیر آزم شہباز شریف سے آصف علی زیداری اور بلاول بھٹو کی مشاورت اہم بیٹھک میں آئندہ آم انتخابات اور سیاسی حکمت عملی پر بھی بات چیت وزیر آزم کا پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ اشراس رواحفتے بلاہ جانے کا امکان وزیر اطلاعات مریمولنگ زیب نے کہا ہے اب تک قومی اسملی کی تحلیل کی تاریخ تو فیصلہ نہیں ہوا پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا میاں نواز شریف وطن واپسی کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے استقبال کا ٹاسک مریم نواز کے حوالے رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی کا بقاعدہ اعلان کریں گے کسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہیں کریں گے پنجاب سے قومی کی سو اور صوبائی اسملی کی دو سو سیٹیں پکی ہیں اسملی مقررہ مدد سے ایک دو روز پہلے تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا نگرہ وزیراعظم کا نام ابھی فانل نہیں ہوا وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں عدویہ میں موجودہ سیٹ اپ کے ہوتے نواز شریف کی واپسی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے ہمیں گچو سیو والے رویے سے خطرہ ہے یہ لوگ جاتے جاتے کوئی نقصاد پہنچا سکتے ہیں سیویلینز کا فوجی ادارتوں میں ٹرائل سپریم کورٹ میں سمات آج بھی جال رہے گی اٹرنی جنرل نے فل کورٹ بنانے کی استعداد کر دی چیف جسٹس نے کہا چھٹیوں میں کیس سن رہے ہیں دو میمبران پہلے دن بینچ چھوڑ گئے ایک پر خود حکومت نے اعتراض کر دیا اس کیس میں فلال فل کورٹ بنانا ممکن نہیں سادر سپریم کورٹ بار نے دلائل میں کہا سیویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا خصوصی ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی 12 اگست 2023 ہمارا آخری دن ہوگا آج ایک مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے اس چیز میں تو پہلے تعلی لونے کی تو بات کی اب تو ٹائم پہ ہی تعلی لوں گی الیکشن کمیشن کی اپنی زیویداری ہے they have prepared for it they know کہ آگست میں mid-اگست سے پہلے اسیمبلیاں ختم ہو جائیں گی تو mid-اکٹوبر سے پہلے they should be ready to hold election 12 اگست ہمارا آخری دن ہوگا آسمبلی وقبہ تحلیل ہوگی وزیرالہ سن مرادلی شاہ کی پروگرام red line with telat میں گفتگو بول انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے ان کی تیاری مکمل ہونی چاہیے ایمکیم کا وفتہ آج وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا ذرائع کے مطابق ایمکیم وزیرالہ سن کے لیے سابق کمیشنر کراچی شہب صدیقی کا نام پیش کرے گی خالد مقبول کی زیرے صدارت ایمکیم کا اسلام آباب نے ہنگامی جلاس گورنس انکھارمنٹسوری فارو صدار مصطفیٰ کمال بھی شریک ہوئے پاکستان کا ذرائع اور تعمیراتی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان آئیم ایف کو یقین دھیانی کروا دی گئی معاہدی کی تفصیلات جاری پاکستان نے ایکسچینج ریٹ میں مداخلت نہ کرنے تبا نئی شعبے میں سبسیڈیز کم کرنے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کا بھی یقین دلایا آنمی مالیاتی فنڈ کے مطابق پاکستان کو بجلی و گیس قیمتیں بڑھانا ہوں گی اگلے تین سال میں 87 ارب 42 سروں ڈالر کی بیرونی فینانسنگ درکار ہوگی رواہ مالی سال ذریعہ مبادلہ زخیر نو اگلے سال 12.9 ڈالر ہو جائیں گے چارٹر اور ایکانومی کو پر پوری قوم متحد ہو جائے کوئی حکومت آئے وہ اس کو نہ چھیڑ سکے اس کے اوپر تمام حکومتیں عمل پیرا جو 14-15 مہینے ہمارے جو گزرے ہیں وہ فائر فائٹنگ میں گزرے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ان کے اوپر ہم اب بابند ہیں ماضی کی حکومت کی طرح ہم یہ فاش غلطی رہی کریں گے کہ ہم معاہدہ کر کے اس کو توڑ دے اس معاہدے کی امن پاس تاریخ کرنی ہے ایسا مساکہ معیشت ہونا چاہیے جس سے آنے والی کوئی حکومت نہ چھیڑ سکے وزیراعظم کی پیشکش بلے سر اٹھا کر جینے کے لیے قرضوں سے نکلنا ضروری ہے معیشت مضبوط کر کے ہمسائے کو شکست فاش سے دوچار کرنا ہے چودہ ماہ ہنگامی بنیادوں پر کام کیا ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا غریب عوام پر مہنگی بجلی کا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے شہباز شریف چین کے شکر گزار بولے چینی بینک نے چھ سو ملین ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا چاہتے ہیں قرضوں پر انحصار نہ کریں اپنی کمائی سے خزانہ بھریں اس طرح کامے پاکستان پارٹی کی ریجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں دخواہ سار صدر عبدالعیم خان کی دسخط سے قانونی دسابضہ جمع کروائے گئیں پارٹی منشور اور اعتداروں کا ڈیکلریشن بھی جمع اس طرح کامے پاکستان پارٹی نے عقاب کا انتخابی نشان مانگ لیا عبدالعیم خان کہتے ہیں پیچے آئی پارلمنٹیرینز کے ساتھ مل کر جدوجہاد کریں گے پر بھی اس خطر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کہا جو کچھ چیئرمن پیچے آئی نے کیا ان کی ناہلی ضروری ہونی چاہیے پشاور کے علاقے ہیاتھ آباب میں ایف سی کی گاڑی پر خودکش حملہ چھے ایلکار زخمی بیس سے پچیس کلو بارودی مواد گاڑی کی ٹینکی میں رکھا گیا تھا خودکش جیکٹ کے استعمال سے متعلق شواہد کی جان جاری گورنر اور وزیر اعلی خیبر پختوں کا سی ایم ایچ کا دورہ زخمیوں کی عیادت کی کراشی میں ملی کینٹ کے قریب سیکیارٹی گارڈ کے فارنگ سے زخمی نوجوان جان بھاق مقتول کی شناخ سید ازہر زفر ولد سید حمایہ زفر کے نام سے ہوئی سیکیارٹی گارڈ فرار ہو گیا گلستانی جوہر میں بھٹائی آباد کے قریب ڈاکوں کی فارنگ سے نوجوان جان بھاق شاہ لطیف سالے گوٹ میں دو گروپوں میں جھگڑا فارنگ سے دو افراد جان بھاق بچی اور خاتون زخمی پولیس نے تین ملزمان کو گرفتال کر لیا ملک بھر میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا یکم محرم کل ہوگی یوم آشور ہفتہ 29 جولائی کو ہوگا مرکزی روی تحلال کمیٹی کا اعلان خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب ناٹ آور دو سو آٹھ رنز گال کے میدان میں سعود شکیل بنے مرد بہران سری لنکا میں ڈبل سینشری بنانے والے پہلے پاکستانی کا عزاز بھی کیا اپنے نام غالت اسم کامی ٹیم کی پوزیشن مضبوط کی شاہینوں نے پہلی ننگز میں 461 رنز بنایا تیسے دن کے اختصام پر پاکستان کو 135 رنز کی بڑتری حاصل اور شنرلنکن بگٹ کیپر کی چالا کی رن آؤٹ کرنے کے چکر میں ابرار کے ساتھ ہی چپک گئے ابرار نے بھی دوڑ لگا کر خود کو بچایا سب حسس کر بے ہاتھ موسیقی